سالکون جیسا ہے کہ کلاسکس ہم نے حمد پڑھی اور حمد کو تھوڑا ایکسپلین کیا تو آگے اب اس کی تشریح اور اس کی سوال جواب کی طرف آتے ہیں حصہ دوم میں تو سب سے پہلا سوال ہے حمد کسی کہتے ہیں میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا وہ نظم جس میں اللہ تعریف کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی عظمت کا ذکر کیا گا اور اسے حمد کہتے ہیں سوال نمو دو ہے اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی قدر کی اظہار کی کئی مناظر بیان کی گئے ہیں آپ ان میں سے پانچ کو اپنے الفاظ میں بیان کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی 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 چھوٹییں پیدا کی ہیں جو اچھو لچھر کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہیں جواب ہے اس کا نمبر ون پہ اللہ تعالیٰ نے خوشنما پھول پیدا کیے جو کہ اتر سے بھرے ہوئے ہیں اور ہر جگہ اپنی خوشبو بھی کہہ رہی ہیں نمبر دو ہے ہر ایک چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے نمبر تری پہ ہے چھوٹیوں کو مختلف پر لگائے اور خوبصورت آواز بھی دی جس سے وہ چہہ گری ہوتی ہیں نمبر فور پہ ہے اللہ تعالیٰ آمی اور غریب حالانکہ ہر زیر روح کو روزی دی نمبر پانچ پہ ہے دن کو خوبصورت اور روشن بنایا اور رات کو تاروں سے بھر دیا یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنے ہیں کوشش آزر اب اس کے جو ہیں وہ ہے جملے ہیں سب سے پہلا ہے خوشنمائی کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی خوشنمائی ظاہر ہے نمبر دو پہ ہے رنگ ڈھنگ پیسہ آنے کے بعد علی کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے اشیاء صحت کے لئے مذہر اشیاء سے پریز کرنا چاہیے نرالی کا ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر چیز نرالی ہے حکمت ہمیں قرآن سے حکمت و دنائی حاصل کرنی چاہیے پانچ پہ ہے سکس پہ ہے مہکنا پھولوں کا مہکنا خوشبواری کا باعث ہوتا ہے بھاند بھاند دنیا میں بھاند بھاند کے لوگ آباد ہیں یہ جو جملے ہیں یا آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنے ہیں اب اس میں جو ہے ہمانی ارپاس کو لکھی کے ذریعے آپس میں ملائیں اب جیسے پھدکنا کا ہے اچھلنا بھاند بھاند کا ہے مختلف الگ الگ ہوگا مختلف الگ الگ جیسے بھاند بھاند کا ہے تو افنی اس کو مختلف الگ الگ سال میچ کرنا ہے مامور کا جو ہے وہ ہے بھرا ہوا اس کے ساتھ میچ کرو گے آپ لوگ اور چھتکنا ہے چھتکنا کا کیا ہوگا کھلنا اس کا ساتھ ہے تپایا کا ہے گرم کیا نادر کا ہے نایاب آپ نے اس کے ساتھ میچ کرنا ہے اسی طرح ملعہ نام ہے جن الفاظ کی جمعہ الف پر ختم ہوتی ہے عموماً ان کے ساتھ حمزہ کا اضافہ کروایا جاتا ہے جو درست نہیں بلکہ ان کی جمع آئین کے بغیر ہی درست ہے جیسے کہ واحد جمع غلط جیسے طالبین کو طلبہ یا طلبہ کہتے ہیں شیک کو اچھیا یا اچھیا کہتے ہیں تو جیسے حمزہ لگا دیتے ہیں یہ بہتا اب سوال نمبر ہمارے پر سکس ہے تجزید ارفاظ میں صحیح جگہ ہائے مخلوط استعمال کر کے صحیح ارفاظ لکھیں جیسے یہاں پہ ہے اردو میں دو چچمی ہاں کا الگ سے کوئی وجود نہیں یہ سب دوسرے بے پے تے یٹھے وغیرہ کے ذریعہ آ کر بے پے تے یٹھے جیسے ارفاظ دیتے ہیں لہٰذا اردو میں کوئی لفظ ہے سے شروع نہیں کیا جا سکتا تو یہ ایسے ہمارے پر ظاہر ہے دھنگ ہے یہ مہکے یہ آگئے انشاءاللہ آپ کو یہ کرنے گا یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنے ہیں یہ سوال نمبر سیک تجزید ارفاظ میں صحیح ہاں جگہ ہائے مخلوقت استعمال کر کے صحیح الفاظ لکھیں جیسے ظاہر کو جیسے یہاں پہ ہے سے ہے تو یہ دو چشمی ہے والا نہیں ہوگا دوسرا ہے یہ یہاں سے ہوگا جیسے دھنگ کا ہو گیا یہ یہاں پہ دھنگ ہے تو یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنے ہیں سارے کوسٹن اب ہم تشریف کی طرف آتے ہیں جو چیز خدا نے بہے بنائی ظاہر ہے اس میں خوشنمائی کیا خوب ہے رنگ دھنگ سب کا چھوٹی بڑی جس قدر عیش گیا ہر چیز کی ہے ادا نرالی حکمت سے نہیں کوئی خالی اب اسے ہیں اس بند میں شایر اللہ تعالی کی ہندو سنا اور بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اللہ تعالی نے جو چیزیں پیدا تقلیق کی ہیں وہ بہت خوبصورت اور دلکش ہیں چھوٹی بڑی چیزیں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی طور طریقے اور انداز سب سے سب سے خوب اور پیارے ہیں انداز سب سے ہی خوب اور پیارا ہے ہر ایک چیز کی انداز اللہ گرنرالے ہیں کوئی بھی چیز جو اللہ تعالی نے پیدا کی ہے وہ ہر اللہ سے خوبصورت ہے اور حکمت سے بھری ہوئی ہے ہر ایک چیز بنانے کا اللہ تعالی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے اور حکمت کے نہیں ہوتی یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اپنی سب سے پہلا جو باندھے وہ اب دوسرا شہر ہے ننی کلیاں چٹک رہی ہیں چھوٹی چڑیاں پھلک رہی ہیں اس کی قدرت سے پھول مہکے پھول پھولوں پر پرندے آکے چہکے چڑیوں کی عجیب پر لگائے اور پھول ہیں اتر میں بسائے چڑیوں کی ہیں بھادوان کی آوازیں پھولوں کا جدہ جدہ ہے انداز تشریح ہے اس بند میں شایر اللہ تعالی کی تاریخ بین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اتنے پیارے پیارے پھول بنائے جو پوری آبوطاب سے چمک رہے ہیں جو ہر طرف خوشبو پھلا رہے ہیں ان میں پھولوں پر پرندے آکے چکتے ہیں چڑیوں کو اللہ تعالی نے حیرت پن اور خوبصورت پر لگائے ہیں جن سے وہ ہر جگہ اچھل کود کرتی ہیں اور اللہ تعالی نے ان چڑیوں کو ترنہ در کی آوازیں دی ہیں جس سے وہ اللہ تعالی کی تاریخ بیان کرتی ہیں اور ہر طرف دوسرے پھول سے دوسرے پھول سے مختلف بنائے ہیں ہر ایک الگ خوبصورت ہے ان کا اللہ کی انداز ہے شید نوہ تری ہے محلوں میں امیر ہے بہارام ہے در پہ کھڑا غریب ناکام روزی دونوں کو دی خدا نے معمور رہے قدرتی خزانے دن کو بخشی عجید صفائی تاروں بھری رات ہے بنائی موتی سے بڑے ہوئے علاقوں تشریح ہے اس بند میں شاعر اللہ تعالی کی قدرت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی نظر میں سب برابر ہیں لیکن جو امیر لوگ ہیں وہ بڑے بڑے محلوں میں اور بہت آرام کی زندگی گزارے ہیں لیکن غریب ناکام کس کی در پر سوادی بن کر کھڑا ہے اللہ تعالی کی قدرتی خزانے بھری ہوئے ہیں وہ سب کو دیتا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور آز اللہ میں یہ غریب سب کو روزی دیتا ہے اور یہ جو دن ہے اس میں اللہ تعالی نے روشنی دیئے اور سارا چہہ روشن کیا ہے اور رات کو اسمان کو تاروں سے جا کر نکار دیا ہے اور تارے اسمان پر ایسے لگ رہے ہیں جیسے لاکھوں ہوتی سجے ہوں اور ہیرے کی طرح چمک رہے ہیں شیئر نمبر فور ہے جاڑا گرمی بہار برسات ہر روت میں نیا سما نئی بات جاڑے سے بدن تھر 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 آتا ہر شخص ہے دن میں دھوک کھاتا جاڑے کی جو روت پلٹ گئی دن بڑ گیا رات گڑ گئی اس بند میں شیئر اشارہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں چار موسم دیئے ہیں گرمی سردی بہار برسات کا موسم بھی دیا ہے موسم میں نئی بات ہے اور ایک نئے انداز رکھا ہے سرد میں جب سردی سے بدن کپکواتا ہے تو ہر شخص دوپ دینے کیلئے بیٹھتا ہے تاں کہ وہ دوپ سے سردی کو ختم کر سکے جیسے سردی کا موسم آتا ہے تو دن بڑھنے لگ جاتے ہیں اور رات کم ہونے لگتی ہے شیئر نمبر پانچ ہے گرمی نے زمین کو تپایا بھانے لگا اور کسری کو سایا یہاں سے لے کے راتوں سے بری ہوئی ہے بالی اس کی تشریح یہ ہے اس بند میں شائع کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی شان ہے کہ کیسے موسم بدلتے ہیں جب سردی ختم ہوتی ہے تو گرمی آنے لگتی ہے اور گرمی سے گرمی تپنے لگتی ہے تو ہر کسی کو درد کا سایا اچھا لگنے لگتا ہے جب گرمی کا زور ٹوٹا ہے تو بادل آجاتے ہیں اور گرمی کو کم کر دیتے ہیں اور ہوا کے تھنڈے تھنڈے جھونکے شیر نمبر سکس ہے سب سے سیوہرہ برہ ہے میدان یہاں سے لے کے بے شک ہے خدا کی قوی قدر جلاس شیر ہے ماں تک اس کی تشریح یہ ہے اس بند میں شائع اللہ تعالی کی دی ہوئی نیمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس ذات پاک نے ہمیں سرزفر شدہ میدان دی ہیں اور اونچے اونچے درد دی ہیں ان کی شان و شوقت ہی الگ ہے سارے درد بہت شاندار ہیں اللہ تعالی نے ہر انسان کو دو دو روشن آنکھی دی ہیں تاکہ وہ اللہ تعالی کی قدرت اور رزقی پیدا کردہ کرش میں دیکھیں اور اس کا شکر ادا کریں کیونکہ اللہ تعالی نے ہر چیز بہت نیا پیدا کی ہے اور اللہ تعالی بہت قروعت والا ہے قدرت رکھنے والا ہے یہ تشریح آپ نے اپنی نورٹ بک پر کرنی ہے اور سوال جوابی اپنی اپنی نورٹ بک پر کرنی ہے اس کے ساتھ ہمارے چپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو انشاءالا ملیں گی نیستی پٹر میں